نمسکر لائٹ آب نیسر نیوزمہ آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم ہیں الوز زلے کی حفظ سرکس میں جہاں پر ہمیشہ ہی لوگوں کی ریلم پیل ہوتی ہے کورونا کا جیسے ہی انلوک کی گوشنک ہی گئی اسی انلوک کے دوران آپ دیکھ ساکتے ہیں کہ پورے مارکیٹ میں پورے بزار میں بائیک اور لوگوں کا حضوم امد بڑا ہے یہاں پر پوری طریقے سے جام کی استیتی ہے اس دوران لوگ سوسل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھیں ماسک لگائیں ہاتھوں کو سینٹائز کریں خود کی حفاظت کریں تھوڑا سرکشاہ کا دھیان رکھیں انہی سب مشلوں کو لے کر انہی سب وشیوں کو لے کر یوہ سکتی سنگ وائی ایس ایس کی پوری ٹیم پچھلے لگ بگ چھ دنوں سے لگاتار اس شہر میں لوگوں کو جاگرو کرنے کا کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ مکھٹے لگائے ہوئے ہیں جو لوگوں کا مروجند تو کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آویر کرنے کا بھی لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ماسک لگانا چاہیے کس طرح سے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا چاہیے کس طرح سے لوگوں سے سوسل ڈسٹینسنگ ہم لوگ رکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام تکتیوں میں کورونا کو لے کر ہیلمیٹس کو لے کر سیٹ بیلٹ کو لے کر ان تمام پہلوں پر یہ لوگ غور فرما رہے ہیں ہیں لوگوں کو جاگرو کر رہے ہیں لوگوں کو آویر کر رہے ہیں تو اسی بیچ ہمارے بیچ میں یوہ سکتی سنگ کے آدھیکش آنیل جی ہمارے بیچ میں ہیں ہم چاہیں گے کہ یہ جو ویچار آیا اس طرح سے مکھوٹا لگا کے لوگوں کو سمجھائش کرنے کا یہ ویچار کہاں سے آیا سب سے پہلے سے لائٹ آف نیسن نیوز وہ آپ کا بہت بہت سوگت ہے آپ کو بھی دنیواز جو ہماری نیوز کو آپ آگے تک لکھے جا رہے ہو اور یہ ویچار پچھلے دو مہینے سے لوگ ڈاؤن چل رہا تھا ہماری ٹیم کھانے کو لے کر سب کو سیوائے دے رہی تھی اس ٹائم میں اور اسی کے بعد جب لوگ ڈاؤن کھلا تو لوگوں میں ایک جاگرو کبھی ہم نے پہلے بھی کیا ہے اس کا سڑک شرک شاہ سپتہ چلایا ہے پہلے بھی تو ہم نے سوچا کہ دو مہینے میں لوگ باگ سائد یاتیات نیاموں کو بھول چکے ہوں گے تو ہمیں اس چیزوں کو لیے دوبارہ سے ان کو آوگت کرانا چاہیے کیونکہ جب روڈ کھالی ہوتا ہے تو لوگ سیدھا بائیک چلاتے ہیں تو اس کے لیے نیام وغیرہ کوئی کام نہ کرنی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ سرک شرک شاہ بیان کے لیے سوچا اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کورونا جاگروکتا بیان بھی سوچا کیونکہ اس دوران بہت ساری لوگوں سے آپ لوگوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے روبرو ہوتے ہیں تو یہاں کی جو جنتا جناردن ہی آکی جو باسندے کس پرسکار سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل ہماری آدھر سمبان کرتے ہیں لوگ بھاگ ہمیں آتے ہیں ان سے ملتے ہیں سوچل ڈسٹنس کا استعمال کر کے ہی ہم لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں پورے لوگ سب کے فیس پہ ماسک ہے سب ہی اپنا انتجام کر کے ہی ہم آگے نکلتے ہیں جس سے ہم اور سب ہی شرکشت رہ سکیں کوویڈ نائنٹین کورونا وائرس کیس مہاسمبر میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہی لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا ایک راستہ اپنایا لیکن یہ ایک یونیک ہے سب سے ایک الگ راستہ آپ لوگوں نے اپنایا تو یہ ویچار کس پرکاس آپ کے من میں آیا دیکھو کوئی بھی چیز کے لیے سب سے بڑی سسٹم ہوتا ہے جاگ رکھ اگر انسان خود جاگ رکھ ہو جائے تو لوگ ساری سمجھیا کا حل نکال سکتا ہے اور لوگوں میں جاگ رکھ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کو لے کے تو کچھ بھی حل نہیں نکال سکتا آپ کو سبھی کو پتا ہے کورونا کے کوئی ابھی ویکسین بنی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں آتم نرور بن کے جاگ رکھ رکھ رکھے ہی اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ جاگ رکھ ابھیان چلایا اور یہ ابھی چھٹا دن ہے آج اور کل انتیم دن ہوگا اس کے بعد ہم ایک بلڈ کیم بھی لگانے جا رہے ہیں جلدی اور اس چیتر میں بھی کارے کر رہے ہیں کورونا کے اس جاگ رکھ کارکرم میں کل آپ کا کارکرم کا سماپن ہے تو سماپن کی جگہ سے کرنا چاہیں گے آپ سماپن کلیکٹریٹ آفیس رہے گا اور یہ اپنا آف سرکس بھی رہے گا کل کا ایریا کل ہم بہت ہو سکتا ہے پورے دن ہی ہم کرنے کا وچار رہے ہیں ہمارا باقی موسم کو پر ہے کیونکہ گرمی کو موسم ہے بہت زیادہ دوپ کلتی ہے آج موسم اچھا ہے تو ابھی تک ہمیں پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں دس بجے سے کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم کل بھی سائد ہم بہت لانگ ٹائم کے لئے کریں گے تو اس لئے کلیکٹریٹ آفیس لاشٹ ہوگا ہمارا بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام وہ زانکاری یوہ سکتی سنگ کے عدیقش ہیں بھائی آنیل جی جو لگاتار سامجک شیطروں میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتے ہیں اپنی اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اور یقیناً کورونا کے اس دور میں بھی آپ نے بہت ہی ایک اچھا کاریے کیا ہے سرہنے کاریے کیا ہے اسی بیچ ہمارے بیچ میں کنشکہ فاؤنڈیشن سے بھائی روی رنگکو جی ہیں جو لگاتار بلڈ ڈونیشن کا بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ کورونا کے اس دور میں بلڈ ڈونیشن کے کیم بہت کم ہو گئے ہیں خون کی بھی کمی ہو گئی ہے لیکن یہ لوگ ہمیشہ ہی لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ ایسا ہی کام کرتے رہیں گے موسیقی موسیقی